اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گئے آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہارٹ اٹیک سے متعلق ہے کیونکہ آج کل ہارٹ اٹیک بہت ہی کومن ہوتا جا رہا ہے زیادہ تر اموات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں آج سے تیس سال یا چالیس سال پہلے کی بات کریں تو تب ہارٹ اٹیک صرف ایجنڈ لوگوں کو ہوا کرتا تھا زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک پچاس سال کی عمر کے بعد ہوتا تھا لیکن اب بیس سے تیس سال کے عمر میں یعنی کہ جوانی میں ہی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں تیس سال سے چالیس سال کے عمر میں بارہ فیصد افراد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں جب بھی کسی فیملی میں دوستوں میں محلے میں اچانک ہارٹ اٹیک سے کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آس پاس کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک اچھا بلا شخص جو تھا ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور اتنا شدید اٹیک ہوا کہ وہ جاننے وہ بن گیا اب اس طرح کی صورتحال دیکھ کر انسان کے مائن میں ایک پریشانی سے آ جاتی ہے کہ کہیں ہمیں بھی اسی طرح ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوگا وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتے ہیں یہ لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ رسک فیکٹرز بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں دیکھئے ہارٹ اٹیک ہونے کا اندازہ کرنا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ رسک مجود ہیں جو کہ دل کی بیماریاں لانے کا باعث بنتے ہیں اگر وہ رسک مجود ہیں تو ان کو ٹھیک کر لینے سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں وہ رسک کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ کا لائف سٹائل لائف سٹائل میں یہ ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں اوبیسٹ ہیں آپ کا وزن نارمل سے زیادہ ہے آپ کی ویسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے پیٹ باہر کو نکلا ہوا ہے آپ بہت زیادہ موٹے ہیں آپ اکسرسائز نہیں کرتے آپ ہیلتی ڈائیٹ نہیں لیتے آپ فاسٹ فوڈز مرگن گزاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ میں دل کی بیماری ہونے کا رسک مجود ہے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ایج کتنی ہے کیونکہ تیس سے چالیس سال کے عمر میں پچیس فیصد افراد مٹاپے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں پچیس فیصد نوجوان تباکو نوشی کرتے ہیں تائیس فیصد نوجوان گھٹکا، پان، نسوار سمیت دیگر مدر سہت اشیا کے استعمال کرتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ نوجوان وردش بلکل نہیں کرتے اسی وجہ سے تیس سے چالیس سال کے عمر میں نوجوانی میں ہی بارہ فیصد افراد جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں اب آپ اگر ینگ بھی ہیں مگر آپ میں یہ رسک فیکٹرز مجود ہیں تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ مجود ہے اس کے علاوہ دوسرے رسک فیکٹرز جو ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں وہ ہیں شوگر کی بیماری، کولیسٹرول کا بڑا ہوا ہونا، بلڈ پریشر کا تیز رہنا اگر ان میں سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہارٹ اٹیک کا رسک مجود ہے اب ان بیماریوں کا پتہ چلانے کے لیے آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں بلڈ پریشر کبھی ایک بار چیک کرواتے رہا کریں اگر ان میں کوئی بھی مسئلہ ہے اگر شوگر ہے تو اسے کنٹرول کریں کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو اسے کنٹرول کریں بلڈ پریشر تیز رہتا ہے تو اسے کنٹرول کریں اگر آپ سگرن نوشی کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں یا کوئی بھی نشا کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں اگر آپ کسی قسم کا کوئی نشا نہیں کریں گے سگرن نوشی، شراب نوشی وغیرہ نہیں کریں گے آپ کا کولیسٹرول لیول نورمل ہوگا شوگر نورمل ہوگی آپ ہیلڈی ڈائیٹ لیں گے ریگولر ورزش کریں گے آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا تو پھر آپ میں ہارٹ اٹیک ہونے کے رسک کم سے کم ہوں گے لیکن اگر آپ کو شوگر ہے کولیسٹرول بڑا ہوا ہے بلڈ پیشر تیز رہتا ہے آپ سگرن نوشی یا کوئی بھی کسی قسم کا نشا کرتے ہیں ورزش نہیں کرتے مٹاپہ ہے آپ ہیلڈی ڈائیٹ نہیں لیتے جنگ فورز بزاری کھانے تلی ہوئی شیعہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چاہے آپ کی ایج پچیس یا تیس سال ہے یا پچاس سال ہارٹ اٹیک کا خطرہ موجود ہے یہ ہیں وہ تمام چیزیں اگر آپ میں ہیں تو ہارٹ اٹیک کا رسک موجود ہے اگر ان کو آپ کنٹرول کر لیں تو ہارٹ اٹیک کے رسک کم سے کم ہو سکتے ہیں یہ تھے میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہیلڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ اللہ حافظ